ہیلو دوستوں آج ہم بات کریں گے ہومین بلڈ کی گھٹکوں کی باری میں کل ہم نے بلڈ کی باری میں تھوڑے سا جانکاری پرات کر لی تھی کہ بلڈ کیا ہوتا ہے بلڈ کا پی ایچ کیا ہوتا ہے بلڈ کا تاپان کیا ہوتا ہے جنرلی یہ کہاں پر بنتا ہے اس کا صوبھاؤ کیسا ہوتا ہے بچے میں بلڈ کہاں پر بنتا ہے یہ سب ہی چرچے ہم پارٹ ون میں کر چکے ہیں آج گھٹکوں کی باری میں آپ کو بتانا ہے تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہومین بلڈ کے دو گھٹک ہوتے ہیں ٹو پارٹس ہوتے ہیں لیکوٹ پارٹ لاجما جو پچپن پرشت بھاگ بناتا ہے ٹھوس بھاگ جو پیتادیس پرسنٹ ہوتا ہے بلڈ سیل یہ کڑکائیں آتی ہیں ان کڑکاؤں میں تین پارٹ ہوتے ہیں آر بی سی، ڈبلو بی سی اور بلڈ پلیٹ لیٹس آر بی سی جو ہوتے ہیں بلڈ کا 99% بھاگ بناتے ہیں اسی 99% بھاگ کی قرار ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے وی ریٹ کلر کا ہوتا ہے ڈبلو بی سی اور پلیٹ لیٹس جو ہوتی ہیں ایک پرشت بھاگ بناتی ہیں تو سب سے پہلے بھاگ بلڈ کا ہوتا ہے پلاجما پلاجما جو کی ترل بھاگ ہے تو پلاجما بلڈ کا کتنے پرشت بھاگ بناتا ہے یہ بلڈ میں 55% بھاگ بناتا ہے یہ ترل ہے یہ ترل ہے اس کا رنگ ہلکا پیلا ہے اور ہلکا پیلا رنگ کس کے قارن ہوتا ہے بلرویڈ پیگمنٹ کے قارن ہوتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بلرویڈ پیگمنٹ کہاں پر بنتا ہے یکرت میں بنتا ہے اور بن کر بلڈ میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور بلرویڈ کے عدیقتہ سے ایک بیماری بھی ہوتی ہے جسے کیا بولتے ہیں جسے جوائنڈیس یا پیلیا کہتے ہیں یعنی آپ کو کیبل اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو پلاجمہ ہوتا ہے بہترل بھاگ ہے اور اس کا جو پیلا رنگ ہے ہلکا پیلا رنگ ہوتا ہے یعنی کیسے پیلا ہوتا ہے ہلکا پیلا ہوتا ہے ہلکا پیلا رنگ کس کے قارن ہوتا ہے بلی رویڈ کے قارن ہوتا ہے یہ بلی رویڈ کا فارمیشن یہ اکرت میں ہوتا ہے اب جدی گھٹک کی بات کریں تو جو پلاجمہ میں گھٹک ہے یعنی پلاجما کس سے کس سے مل کر بنا ہوا ہے تو جو پلاجما ہوتا ہے وہ پانی سے مل کر بنا ہے جس میں پانی کا پرسن نبے سے بان نبے ہے آئرن اور گلوکوز ہیں جیسے ایم جی سی ایل سی ایل تو یہ ایک پرسط ہے اور یہ جو گلوکوز ہوتا ہے ہماری سریر میں ارجا پردان کرنے کا کاری کرتا ہے آنگے دیکھ لیجئے جو ہمارا پلاجما ہے جو ہمارا پلاجما ہے اس میں پروٹینز پروٹینز بہا ہوتا ہے سا سے آہ پرسط ہوتا ہے ہم بات کس کی کر رہی ہے پلاجما کی جو کی پچپن پرسنٹ ہے پلاجما کی جو کی کتنے پرسنٹ ہے پچپن پرسنٹ ہے اس پچپن پرسنٹ میں پچپن پرسنٹ پلاجما ہو گیا لیکن جو وارٹر ہے نبے سے بان نبے کس میں ہے پلاجما میں ہے ایک پرسط گلوکوز ہے آئرن سے اور پروٹینز سا سے آہ پرسط ہے تو کبھی کبھی پیپر پوچھ لیتا ہے کہ ہماری بلڈ میں پروٹین کون کون سی ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا نمبر ون گلو بین پروٹین نمبر ٹو ایل بیومین پروٹین نمبر تھری تھمبونین فائیوینوجن اور فائیورین پروٹین ٹھیک ہے تو باری باری سے جان لیتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں پہلا ہے گلو بین پروٹین تو گلو بین پروٹین جو ہوتے ہیں سریر میں پرتی رکشہ یا انٹی بانڈیز بنانے کا کام کرتے ہیں یعنی ہماری پرتی رکشہ تندر کو مجبوط کون کرتا ہے ہماری پرتی رکشہ تندر کو مجبوط جو ہوتا ہے گلو بین پروٹین کرتا ہے دوسرا ہے ایل بیومین پروٹین جو ایل بیومین پروٹین ہوتا ہے یہ آئرن بیلینسنگ کا کام کرتا ہے آئرن بیلینسنگ کا کار کرتا ہے ہمارے سریر میں اس لئے سے آسمو رگلیشن بھی کہتے ہیں اب ہے تھمبونین تھمبونین فائیوینوجن اور فائیورین پروٹین تینوں پروٹین ایک ہی کار کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تینوں پروٹین ایک سامان کار کرتے ہیں بلڈ کلوٹنگ یہ رکت اسکندر میں مدد کرتے ہیں ایسی ہی جانکاری کے لیے ہمارے چند کو جرور روپ سے سسکرائب کریں اس کا اگلے بارٹ جلدی اپلوڈ ہو جائے گا تینکیو